بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج جی میں بنا رہی ہوں چکن ایک رول اور چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں چکن ہے جی پچاس گرام تھوڑی سی زیادہ ہے میرے پاس دو ابلے آلو دو ابلے انڈے بنگو بھی اور یہ مسالے ہیں کٹی ہوئی کالی میرچے بھونہ زیرہ ہے اور سوکھا دنیا ہے یہ تینوں جی ایک ٹیبل سپون ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ چلی فلیکس ہیں اور نمک حسبے ذائقہ اور یہ رول پٹی ہے اور یہ میتا ہے اس کو رول بنانے کے لیے اس کو گرم پانی میں مکس کریں گے سیلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو بائل کر لیتے ہیں سرکہ ڈال کے ہاف چمچ اور تھوڑا سنمک ڈال کے اور بندگو بھی کٹ لیتی ہوں پھر ملتی ہوں چیزیں تیار کر کے میں نے ساری رکھ لیے چکن کو بائل کر لیے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیے شریڈ کر لیے بندگو بھی کٹ لیے اور انڈے اور ہی کو چھوٹا کر لیے آپ بھی مکس کرتے ہیں دو ٹیبل سپون آئی لیے لینا ہے زیادہ آئی لینا ہے چکن ڈالتے ہیں تاکہ چکن کا کچھا پن تھوڑا سا ختم ہوں ہلکا ساں سائی کرنے اور ساتھ ہی یہ تھوڑے جو مسالے پر وہ ڈال دینے تھوڑا سا لینڈھی کام ہے لیکن بہت مزے کی بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اچھی اچھی اور ریسپی ویڈیوز لے کے آؤں ڈے روٹین بھی آپ سے شیئر کروں گی تھوڑی سے روٹ ٹرائے کریں پھر باقی چیزیں ڈال دیں اس میں تھوڑی چینلی سا لگوں تھوڑا سا تیز اچھا ہے تھوڑی چینلی سا لگوں زیادہ میں لوٹنگ ڈال اور اس میں جائے گی بندگو بھی مکس کرتے ہیں آلو اور انڈے تو بائل ہو گئے ہیں وہ اینڈ پہ ڈالوں گی بندگو بھی بھی فرائی ہوگی ہیں اب اس میں جاتے ہیں آلو بچے بہت سام کرتے ہیں لنچ میں دیں اور چائے کے ساتھ سائز کریں اور چائے کے ساتھ سائز کریں انڈے اب یہ ساری چیزیں مکس کر کے آپ نے اتفاہ لمک ضرور چیک کر لینا ہے بلکل تیار ہو گئے اب اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں چھوڑا بند کرتے ہیں اور پھر رول بناتے ہیں مکسچر ٹھنڈا ہو گئے اب پٹی لیں گے اور اس کے اوپر ایسے رکھتے جائیں گے آرام سے اور یہ میدے کی میں نے لئیس ہی بنا لی تھی وہ فنگر کے ساتھ دونوں سائیڈوں پہ لگا کے اندر کو فول کریں اور پھر یہ اینڈ سے دوسرا تیار کرتے ہیں اور پھر یہاں پھر رول تیار کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جس آرے میں نے رول تیار کر لیے اب ان کو فرائے کرتے ہیں آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں پھر میں ان کو فائے کریں یہ اسواری چیزیں پھریں ملتا ہمارا 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 ہے سائی ہو گئے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ان کو ڈشمن کالتے ہیں آج کی میری ریسپی امید ہے آپ کو اچھی لگے گی ٹرائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ